مزاری قائد کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کی آخری آرامگاہ شہر کراچی کے قلب میں واقع ہے جہاں شہر قائد کی چھ مرکزی سڑکیں آپس میں ملتی ہیں محمد علی جنہ دسمبر 1876 میں کراچی میں پیدا ہوئے اور ستمبر 1948 میں 71 سال کی عمر میں اسی شہر میں انتقال کر گئے یہ کراچی کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ بانی پاکستان کی جائے پیدائش اور جائے متفن دونوں کراچی میں ہیں بانی پاکستان کی آخری آرامگاہ قائد عظم محمد علی جنہ کی شخصیت کی طرح نفیس اور خوبصورت ہے اس کے میمار یہیہ مرچنٹ ہیں جنہوں نے انتہائی محنت اور کمال مہارت سے دس سال کے عرصے میں اس خوبصورت عمارت کو جون 1970 میں مکمل کیا 54 مربع میٹر آہاتے پر مشتمل مزار کی عمارت سفید سنگ مرمر سے بنائی گئی ہے اندرونی حصے میں چین کے مسلمانوں کی طرف سے تحفے میں بھیجا گیا 81 فٹ لمبا فانوس نصب ہے جو مزار کے اونچے گول گمبت کو مزید نکھار دیتا ہے 31 مربع میٹر پر مشتمل مزار قائد کا آہاتہ چار اطراف خوبصورت باگیچوں اور درختوں سے ڈھکا ہوا ہے اس مقام پر قائد عظم محمد علی جنہ کے علاوہ مادر ملت فاطمہ جنہ پاکستان کے پہلے وزیر عظم لیاقت علی خان ان کی اہلیا رانا لیاقت علی تحریک پاکستان کے ممتاز رہنما سردار عبدالرب نشتر اور روح الامین متفون ہیں ان تمام شخصیات کی قبریں مزار قائد سے نشلی جانب واقع ایک ہال میں موجود ہیں جس کے برابر میں ایک دوسرا ہال میوزیم کے طور پر بنایا گیا ہے جہاں قائد عظم کے زیر استعمال رہنے والی اشیاء نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں جن میں قائد عظم کی کاریں، فرنیچر، لباس، کتابیں و دیگر قیمتی چیزیں شامل ہیں بلا شبہ قائد عظم محمد علی جنہ پاکستانی قوم کے روحانی باپ ہیں جن کی انتھک محنت اور جد و جہد کی بدولت پاکستان مارز وجود میں آیا جس طرح آپ کی شخصیت سے پاکستان کی پہچان ہوتی ہے ویسی ہی آپ کا سفید چمتہ مزار بھی کراچی کی پہچان ہے